تو کلاس سیون تو کیسے ہیں آپ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کلاس سیون سنسکریٹ یعنی کی روچی را آپ کی کتاب کا نام ہے کا پارٹ ایک اور چیپٹر کا نام ہے سباشی تانی تو اس ویڈیو میں ہم اس کے شلوکوں کا ارث اور پرشنو تربی سمجھیں گے تو چلو ویڈیو کو ہم بیرادیری کے شروع کر لیتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلا شلوک آپ کے پاس آتا ہے پرتھی ویام ترینی رتنانی جل مننم شباشی تم تو اس کا ہم سب دارت یہاں پر پہلے دیکھ لیتے ہیں پرتھی ویام یعنی کے پرتھوی پر موڑے کا ارث ہوتا ہے مورک لوگوں کے دوارہ اور ترینی آپ سبھی جانتے ہیں تین اور شباشی تم کا ارث ہوتا ہے سندر وچن پاشان کھنڈی سو کا ارث ہوتا ہے پتھر کے ٹکڑوں میں تو یہاں پر آپ کے سب دارت ہے اس کے بعد ہم اس کا بھاوارت دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہندی میں پرتھم سلوک میں شباشی تم کا مہتو بتایا گیا ہے یعنی کی جو کیا ہوتا ہے پتھر کے ٹکڑوں کا مہتو بتایا گیا ہے پرتھوی میں تین ہی رتن ہیں جل ان اور شباشی تم یعنی کی مدھر وچن مورک ویکتی ہیرا پنہ آدھی پتھر کے ٹکڑوں کو رتن سمجھتے ہیں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اس پرتھوی پر صرف تین ہی رتن ہوتے ہیں جیسے کی جل ان اور شباشی تم کیونکہ اس کے بینا آدمی جندہ نہیں رہ سکتا لیکن جو مورک ویکتی ہوتے ہیں وہ کس کو رتن مانتے ہیں ہیرا پنہ آدھی ان سبھی چیزوں کو رتن مانتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوسرا شلوک ہے یہاں پر ستین دھارتے پرتوی ستین تپتے روی ستین وات واتی وائیشت سروم ستے پرتشتھم تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے سب دارت شتین کا ارث ہوتا ہے شتیا کوہی دھارتے کا ارث ہوتا ہے دھارن کیا جاتا ہے اور تپتے کا ارث ہوتا ہے جلتا ہے وہتی واتی بہتی کا ارث ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تپتی کا دو ارث ہوتا ہے جلتا ہے اور واتی بہتی ہے روی کا ارث آپ سبھی جانتے ہیں سورہ ہوتا ہے اور پرتشتھم کا ارث ہوتا ہے اس تحت ہے اس کا ہم بھاوار دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دوسری شلوک میں شتے کی مہیمہ بتائی گئی ہے ارثات پرتوی ستے کو ہی دھارن کرتی ہے سورہ ستے کے آشے سے تپتا ہے وائیو ستے کے دوارہ بہتی ہے اور اسی پرکار سارا سنسار ستے پر ہی ٹکا ہے یعنی کہ آپ سبھی جانتے ہیں ہم سبھی کو سچ بولنا چاہیے کیونکہ ہر چیز سچ سے کیا ہوتا ہے ہر چیز سمبھو ہوتی ہے اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تیسرا شلوک ہے دانے تپسی شورے چا ویجیانے ونے نئے اور یہاں پر ہے دوسرا ہے اس کے بعد ہم اس کے شبدار دیکھ لیتے ہیں یہاں پر نئے نیتی کے وشے میں دانے کا ارث ہوتا ہے دان کے وشے میں اور شورے کا ارث ہوتا ہے شورتہ کے وشے میں تو یہاں پر ہم اس کا یہاں پر ہم اس کا بھاوار دیکھ لیتے ہیں پرتوی کئی سارے رتنوں سے بنا ہے یہ تھا دان جیسے کی دان تپشیہ شورے ونمے آدھی ویجیان نیتی کے وشے میں آشر نہیں کرنا چاہیے یہاں سبھی رتن اور گیان پرماتما پردت ہیں اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر چوتھا شلوک ہے سدی ریو سہاشیت سدی قروتی شنگتیم سدی ویروادی میتریچا ناسدی کنچ داچریت تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے سبدار دیکھ لیتے ہیں ہم سبدارت ہوں گے آپ کے اس کے شبدی سہ یعنی کہ اس کا عرد ہوتا ہے سجنوں کے ساتھ ایو کا عرد ہوتا ہے ہی آسیت کا عرد ہوتا ہے بیٹھنا چاہیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کرویتی کا عرد ہوتا ہے کرنا چاہیے سنگتیم کا عرد ہوتا ہے ساتھ یا پھر اشد بھی ہیں دشتوں کے ساتھ یعنی کہ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ہاں پر آچریت کا عرد ہوتا ہے آچرن کرنا چاہیے اس کے بعد ہم اس کا بھاوار دیکھ لیتے ہیں اس شلوک میں سجن ویقتی کی مہیمہ کہی گئی ہے ہمیں سجنوں کے ساتھ رہنا چاہیے سجن ویقتیوں کے ویواد ایو مطرتہ کرنی چاہیے جو سجن ویقتی ہوتے ہیں یعنی جو اچھے ویقتی ہوتے ہیں سجن ہوتے ہیں ان کی ہمیں ویقتیوں کے ہمیں ویواد ایو مطرتہ کرنی چاہیے اسجنوں کے ساتھ نہیں یعنی جو اسجن ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں نہیں رہنا چاہیے ان کے ساتھ مطرتہ نہیں کرنی چاہیے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر پانچ واش لوگ ہے دھن دھانیا پر یوگیشو ودھیا یام سنگرہیشو چا آہارے ویوہارے چا تججلج سکھی بھویت یعنی کہ یہاں پر پانچ واش لوگ ہے اس کے بعد ہم اس کے سبدار دیکھ لیتے ہیں دھنیا دھانیا دھن اور دھنیا دھانیا سنگرہیشو یعنی کہ سنچائے کے وشے میں بھویت کا ارث ہوتا ہے اور تیقت لج کا ارث ہوتا ہے سنکوش کو چھوڑ کر اور یہاں پر ہم اس کا بھاوار دیکھ لیتے ہیں اس شلوک میں کہا گیا ہے کہ ویقتی کو جان سنگرہ کے وشے میں آہار تتھا ویوہار کے وشے میں قدابی سنکوش نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اگلا یہاں پر چھٹا شلوک ہے ہمارے پاس شما وشی کرتی لوگ کے شمتہ شمیا یا کیم نشادیتے سنتی کھنگ کرے یشکیم کرشیتی درجنہ تو یہاں پر ہم اس کے سبدار دیکھ لیتے ہیں لوکے کا ارث ہوتا ہے شنشار میں یعنی کہ اس پورے شنشار میں شمیا کا ارث ہوتا ہے سما کے دوارہ یشکی یعنی کہ جس کے کرے یہاں پر اسی کے ارث ہوتا ہے کرے ہم دیکھ لیتے ہیں کرے کا ارث ہوتا ہے ہاتھ میں سادیتے کا ارث ہوتا ہے پرمان ہوتا ہے اور کرشیتی کا ارث ہوتا ہے بگاڑ سکتا ہے تو اس کا ہم یہاں پر بھاوار دیکھ لیتے ہیں چھٹے تتھا انتیم شلوک میں شما کا مہتو کے بارے میں بتایا گیا ہے شما کے مہتو کے بارے میں یعنی شما یعنی ہم جانتے ہیں مافی پرتوی میں شما وسی کرن ہے جس وقتی کے پاس شما روپی ہتیار ہے اس کا درشت یا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا